ادھر اپنے علاقے میں بھی سٹرائک وغیرہ ادھر خان صاحب کال دیتے تھے کہ نو شہر کو بلاک کرو اپنے شہر کو بلاک کرو تو ادھر تو کچھ دوس رہنا چاہیے وزیر اطلاع تو حمید میر کا بائی ہے حمید بیر چھے وہ دیشتگردے اس کا بائی بھی دیشتگردے خان صاحب اس دن اسلام آباد گیا تھا پیشی تھی جس طرح دیشتگردوں کی طرح اس کے گرفے گز گئے تو دیشتگرد خان گوئے پنجاب والے ہوئے یا خیبر پختنخواہ والے میں مولانا فضل رہا ہے ہم کو ادھر سے چیلنج کرتا ہوں کہ آؤ مقابلی کے لئے کڑا ہو جا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا کبھی دف ایک سو چوالیس رگاتا ہے کبھی جلسے روکتے ہیں ادھر مریم کا ایک کلومیٹر میں اس کا کنونشن تھا اس کے لئے دف ایک سو چوالیس نہیں ہے صرف اونلی پی ٹی آئی کے لئے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کو ناظرین میں سامران ہو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آج ہم ایسا نشہرہ سٹوڈنٹ ونگز کے صدر حاجی حاجی صاحب موجود ہیں ہاں ہی چلتے ہیں حاجی صاحب کی طرف کرتے ہیں ان سے بات اسلام علیکم سر حوالیکم اسلام بھائی کیسے ہیں آپ الحمدللہ سر کتنے دن ہو گئے ہیں ادھر آئے چار دن ہوئے آج تو اتنی لیٹ کیوں لیٹ تو اس لئے نہیں ادھر اسلام آباد میں بھی حاضری تھی وغیرہ ادھر بھی ڈیوٹیا کی تھی ادھر اپنے علاقے میں بھی سٹرائک وغیرہ ادھر خان صاحب کال دیتے تھے تو اس لئے کیوں کہ سارے ادھر آتے تھے تو پھر ادھر اس خانے ادھر مشکل وغیر آتی تھی تو وہ کال دیتے تھے کہ نو شہرہ کو بلاک کرو اپنے شہر کو بلاک کرو تو ادھر تو کچھ دوس رہنا چاہیے آپ کو پی ٹی آئی کے ساتھ اٹیچ ہوئے کتنی دیر ہو گئی ہے میں پی ٹی آئی سے دوہزار دس سے تقریبا تجھو تیرہ سال ہو گئی تیرہ سال اب میرا اگلا قویسٹن یہ ہے کہ پنجاب کے جو نگران وزیری اطلاعات ہیں اور جو نون لی کی صدر ہیں وائس پریزیڈنٹ مریم نواز وہ کہہ رہی ہیں کہ کپکے سے جو لوگ آئے ہیں وہ دہشت گرد ہیں کیا آپ دہشت گرد ہیں وزیری اطلاعات تو حمید میر کا بائی ہے حمید میر چھے وہ دہشت گرد ہے اس کا بائی بھی دہشت گرد ہے مریم دہشت گرد ہوئی شاید ہم پتان الحمدللہ ہم حدمت والے ہیں ہم پورامن لوگے بلکل پورامن کی میسج دیتے ہم دہشت گرد نہیں ہے اور دہشت گرد یہ لوگے کیوں کہ خان صاحب اس دن اسلام آباد گیا تھا پیشی تھی جس طرح دہشت گردوں کی طرح یہ گی دڑوں کی طرح اس کے گرد پہ گز گئے تو دہشت گرد خان ہوئے پنجاب والے ہوئے یا خیبر پختنخواہ والے یہ مریم اور حمد میر یا وزیر اطلاعات سے میں پوچھ رہا اگر پی ڈی ایم یا فضل الرحمن کی پارٹی اس بار کمپین میں آتی ہے آپ کے نشہرہ میں تو ان کے لئے کیا لاحمل ہے کیونکہ پی ڈی ایم تو ساری ان کا گٹھ جوڑ ہے مریم جو بھی سٹریٹمنٹ دیتی ہے تو وہ تو فضل الرحمن پہ بھی ایڈمیڈ ہوتی ہے اس کا مطلب فضل الرحمن بھی آپ لوگوں کو دہشت گرد قرار دے رہا ہے میں ہمارے مقابلے میں آنے کے لئے آپ نے بات کی تو میں مولانا فضل الرحمن کو ادھر سے چیلنج کرتا ہوں کہ آؤ ویلکم بھی ہم کر دیں گے ہمارے فی ٹی آئی کے یا ایم اے یا ایم فی اے کے لئے مقابلے کے لئے کڑا ہو جا تو دودھ کا دودھ اور پانی پانی ہوگا دوسری طرف آپ کے جو گورنر ہیں وہ سننے میں آ رہا ہے کہ الیکشن کی ڈیڑ نہیں دے رہے گورنر کے پی کے تو اس کی وجہ کیا ہے وہ کیوں نہیں ڈیڑ دے رہے کیونکہ اگر دیکھا جائے آئین کے مطابق الیکشن نوے روز میں سملیہ تحلیل ہونے کے بعد ہو جانے چاہیے لیکن پھر بھی وہ کیوں ڈلے کر رہے ہیں اس بات کو گورنر نے تو ڈیڑ دیا ہوا ہے الیکشن کا 28 مئی اگر پھر بھی نہیں کرواتے تو آرٹیکل سیکس غداری کا کیس توہین عدالت ہے نہ وہاں لگے گا اس کے اوپر انشاءاللہ ہم جائیں گے کون آئی نہیں مسئلہ ہے نا یہ وہ تو سپرین کورٹ نے آرڈر کی ہے آپ نے کہا ہے کہ سپرین کورٹ نے آرڈر کیا ہے ان لوگوں نے پہلے کب سپرین کورٹ کے آرڈر مانے ہیں نہیں مانا ہے ایک بھی نہیں مانا ہے آپ کیسے ان پر یقین کر سکتے ہیں کہ وہ سپرین کورٹ کا آرڈر مانیں گے نہیں اس پر تو یقین نہیں ہے لیکن سپرین کورٹ پہ تو الحمدللہ یقین ہے نا مجبور کریں گے انشاءاللہ زبردستی کروائیں گے کیونکہ اس کو ڈرے کہ پی ٹی آئی ضرور جیتے گی تھی انتہائی سے انشاءاللہ دوسرا بودھ والے دن آپ کا جلسہ تھا منارے پاکستان جس کی ابھی تک آپ کو اجازت نہیں ملی کیا آپ یہ پی ٹی آئی کی الیکشن کمپین کو روکا جا رہا ہے بلکل روکا جا رہا ہے کبھی دف ایک سو چوالیس رگاتا ہے کبھی جلسے روکتے ہیں اس دن بھی دف ایک سو چوالیس لگایا تھا ادھر جو شیلنگ کی تھی ادھر مریم کا ایک کلومیٹر میں اس کا کنونشن تھا اس کے لیے دف ایک سو چوالیس نہیں ہے صرف اونلی پی ٹی آئی کے لیے یہ اگر یہ بھی کچھ بھی کر لے انشاءاللہ پھر بھی ہم جیتیں گے اس جو کیمپ کا خرچہ ہے وہ کون افورڈ کر رہا ہے اس کیمپ کا خرچہ انشاءاللہ ہم خود کارکنان جتنے بھی کمبائن کرواتے جتنے ورکر بھی ہے کبھی نہ کبھی ایم پی اے میں ایک ہی سائٹ سے ہوتے لیکن کمبائن اپنی ہرچے پہ آتے اپنی ہرچے پہ جاتے اپنی ہرچے پہ رہائش پذیر بھی ہے کیا ایم پی اے ایم این ایس کی طرف سے آپ کو اس بات کی یقین دہا نہیں کروائی گئی ہے کہ اقتدار میں آنے کے بعد آپ کو یہ پیسے پورے کروائے جائیں گے نہیں 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 ایسا کوئی میسیج بھی نہیں ہے کبھی سوچا بھی نہیں ہے ایدھر جو ہم ہرچے کر رہے ہیں یا کانے کے یا رہائش کے یا آنے جانے کے تو ہمارا پاکستان سے پاکستان تحریک انصاب سے امران ہان سے اپنے لیڈرشپ سے محبت ہے اور اپنی ملکی ہاتھے رہا یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں اپنی طرف سے آپ یوت ونگ کے صدر ہیں تو اس لیے آپ سے ایک میں کوئیسن پوچھتا ہوں کہ ایک ینگ جنرلیس صدیق جان جو حق سچ کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے کل رات اس کو اٹھا لیے گیا دفتر کے باہر سے تو اس کی ریزن کیا ہے یہ ازادی زہار رائے پر بندی ہے فابندی تو لگانا چاہتے یہ سب چیزوں پر لیکن اس سے ہمارے حوصلے پس نہیں ہوتے انشاءاللہ اس سے اور بھی بلند ہوئیں گے اور انشاءاللہ ہم اس سے برپور نکلیں گے آواز بھی اٹھائیں گے اپنے دوست بھی نکلیں گے مزمت بھی کرتے لیکن نہ ہم ڈرنے والے نہ ڈریں گے انشاءاللہ نہ ڈرائیں گے یہ اگر پچیس مہی یا ٹھارہ مارچ والا واقعہ دوبارہ ہوتا ہے کیونکہ کل رات بھی خبر یہ سننے کو مل رہی تھی کہ کل رات اپریشن ہو سکتا ہے تو کیا آپ کے ہنسلے کیسے ہیں آپ دوبارہ سے فرینڈ لائن پہ ہوں گے یہ انزو گیس یہ اپریشن اس سے اب ہم ٹرننگ ہوئے ہیں یہ پچیس مہی یا کل سے یا آج سے نہیں ہے یہ تو شروع سے ہے نا یہ تو جب آزادی مارچ درناتا وغیرہ سپرین کورٹ کے ساتھ اس دن سے ہم ٹرننگ ہوئے جب بھی کرتے تو کر لے ہم تیارے آپ یوت کو کیا پیغام دینا چاہیں کیونکہ آپ انساس سوڈرن فنڈریشن کے صدر ہیں نوشہرہ سے یوت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے یوت کو تو ہم نے پیغام دیا ہے پھر بھی دیں گے یوت فرسٹ لائن پہ کڑیے امران خان کے ساتھ ہے اینی ٹائم انشاءاللہ جب بھی اپنے مشہران نے اور اپنے چرمین پاکستان تحریک انساپ امران خان نے جس دن بھی بلایا جس ٹائم بھی بلایا انشاءاللہ اگر ہم پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تب تک کے لئے اپنے ہوسٹ حسام رانہ کو دیں اجازت اللہ حافظ